امی جی امی جی کروانے سے بہتر تھا تم اپنی بیان سے یہ کام نہ کرواتے اس کا گھر برباد نہ کرتے اور یہی کام آپ اپنی اپنی ماں سے کروالیتے کیونکہ امی جی امی جی کے نام سے تو ویڈیو ویرل ہو نہیں تھی تو آپ نے یہی کام اپنی ماں سے کروانا تھا میں پاکستان ہوں میں زندہ باد ہوں میں زندہ باد ہوں میں زندہ باد ہوں میں پاکستان ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں میرے تمام پیارے دوست غیریت سے ہوں گے اور آج میں جس مدد پر بات کرنے جا رہا ہوں اپنے کانوں پر کھڑکیوں کو کھول لیجئے اپنے دل کی دھڑکن کو روک لیجئے کیونکہ جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی اہم انفرمیشن ہے یہ بات سننے کے بعد یقینا میرے دوستوں کو بہت خوشی ہوگی کہ جس بات کا اتنے دنوں سے سوشل میڈیا پر شور ہے آخر وہ لڑکی کون ہے تو جناب میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ وہ امی جی امی جی والی وائرل لڑکی کون ہے اور کہاں سے اس کا تلق ہے ہاں تو گائز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ امی جی امی جی والی وائرل لڑکی کون ہے سب کے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنی بے شرم اور اقوائیات گھٹیا حرکت کون کر سکتا ہے تو میں نے اس ویڈیو کے اوپر کافی تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ لڑکی ہے نپو نامی انڈین لڑکا ہے اس کی بیان ہے اس کی سسٹر ہے اس کی بڑی بیان ہے اس نے اس کی شادی کروای تھی سفیق کانپور کے بائی سے وہ سفیق کانپور کی بابی لگتی ہے اور نپو کی بیان لگتی ہے تو ان دونوں نے مل کے یہ گندہ کام کروایا ہے اس نے اپنی بیان سے اور اس نے اپنی بابی سے یہ گندہ کام کروانے کے بعد ویڈیو وائرل کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر چھوڑ دی تھی جس کی وجہ سے انتہائی انتہائی گھٹیا اثرات پڑے ہیں انڈیا کے اوپر اور پاکستان کے اوپر کیونکہ ایشیا ہے ایشیا میں انڈیا پاکستان افغانستان ایران اراک شام جو بھی ہے یہ بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ممالک آتے ہیں یہ سب ایشیا میں گنے جاتے ہیں تو ایشیا کی لڑکی ہونے کی وجہ سے پاکستان کا بھی نام ساتھ ساتھ اس نے بدنام کیا ہے اور اس کی وجہ کون ہے اس کی وجہ ہے نپو ایڈیون اور صفیق کانپور بیٹا نپو ایڈیون اور صفیق کانپور میں آپ لوگوں کو یہ میسیج دنا جاتا ہوں اتنی گنگی حرکت کر کے سوشل میڈیا پہ فہم ہونے کی کیا ضرورت تھی بیٹا آپ نے اگر اسی طرح فہم ہونا تھا تو اپنی خود کی ویڈیو بناتے اپنی بیان کو یہ کام کرنے پر مجبور کیوں کیا اور کسی لیے کیا میرا بیٹا ہندوستان کا نام تو پہلے سے بہت بدنام ہے ہسٹری پڑی ہے ہندوستان کے نام پہ جو بدنامیاں لگی ہیں تو آپ لوگوں نے جو قصر رہتی تھی وہ بھی نکال دی امی جی امی جی کروانے سے بہتر تھا تم اپنی بیان سے یہ کام نہ کرواتے اس کا گھر برباد نہ کرتے اور یہی کام آپ اپنی اپنی ماں سے کروالیتے کیونکہ امی جی امی جی کے نام سے تو ویڈیو وائرل ہونی تھی تو آپ نے یہی کام اپنی ماں سے کروانا تھا تاکہ وہ کرتی اس کو پتا چلتا کہ اس نے کتنے گندے بیٹے پیدا کیے ہیں تم لوگ انہیں اپنی بیان کا گھر برباد کیا اور میں دوستوں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ یہ کام ہونے کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے تو وہ لڑکی ہودھ کشی کر چکی ہے وہ لڑکی مر چکی ہے اور اس کی وجہ کون ہے نپو ایڈیون اور صفیق کانفور صفیق کانفور بیٹا آپ نے تو اپنی باپی کا اور اپنے بائی کا گارو کجار دیا اور وہ نپو سالہ کتنا بغیر ہوتا ہے اپنی بیان کو دنزے پر بٹھا بناہر ویڈیو بناہر سوچل میڈیا پر چھوڑ رہا ہے سالوں کچھ سیکھو اپنے فیملی اپنے ملک اور اپنے مذہب پر اس طرح کی بدنامیوں کے دبے مت لگاؤ خدا کے لیے میرا یہ بیسج ہر اس انسان کے لیے ہے جو غلط حرکت کر کے فیم ہونا چاہتا ہے جو کسی کو بدنام کر کے یا پھر اپنے گھر کو اپنی فیملی کو اپنے ملک کو دعو پر لگا کر فیم ہونا چاہتا ہے یہ رستہ ٹھیک نہیں اچھا رستہ چوائس کرو اور اچھے رستے پر چل کر آپ اگر فیم ہو جاتے ہو تو لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن آپ اگر نپولین اور سوی کانپور اور راج کمال یادت جیسے رستو پر چل کر خود کو فیم کریں گے تو خدا کی قسم آپ کو جوتو کی برسات پڑے گی آپ کو جوتو کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ آپ کو ہر طرف سے جوتے پڑیں گے اور جوتو کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کوئی محبے وطن کوئی ایک مجاہد ہو جو آپ کے نام اس دنیا سے مٹائے تو جناب میرا یہ آئی کا ویڈیو میسے صرف سوی کانپور نپولین اور راج کمال یادت کے لیے تھا یہ اپنی بیان کی ویڈیو کو فیم کر کے ہوت کو فیم کرنا چاہتے ہیں سوشیل میڈیا پر تو وہ یہ ہو چکے ہیں لیکن آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کا بات میں یقین سے دعویٰ کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ میرے اس میسیج کو سننے ہیں وہ کبھی بھی ان جیسے بے غیرت اور خودتے لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے اللہ حافظ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے میرے چانل پہ جائیں وزت کریں اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا